لڑکا آج میں تمہیں پھول دوں گا لڑکی جانو گوبی کا پھول دینا تمہارے پیار کا اظہار بھی ہو جائے گا اور ہمارے گھر کا سالن بھی بن جائے گا پاکستانی دکانداروں کا نیا فرار دو تین گالیاں حکومت کو دیتے ہیں اور سکون سے ہزار کی چیز پندرہ سو روپے میں گاہ کو پکڑا دیتے ہیں ایک دکان پر لکھا تھا یہاں شادی کے لیے سارا سمان دستیاب ہے میں نے اپنے بائی کے لیے دلھن مانگی تو مار مار کر باہی نکال دیا ذرا سی ہوا چل جائے تو واپٹا والے طوفان سمجھ کر بجلی اور پی ٹی سی ال والے بارش سمجھ کر نک بند کر دیتے ہیں پہفیق سے پتا چلا ہے کہ جس باتروم کی کنڈی نہیں ہو وہاں خیالات صرف دروازہ کھلنے کے ہی آتے ہیں ایک مراسی کے گھر کے سامنے کتہ مرا پڑا تھا اس نے مینسپل کمیٹی والوں کو فون کیا کہ کتے کو اٹھا لے مینسپل کمیٹی والوں نے کہا وہاں دفن کر دو مراسی بہت تیش میں آیا لیکن پھر اتمنان سے بولا میں تو دفنانے لگا تھا پر کتے کی بیٹی کو بھی اطلاع کرنی تھی کہ آ کے اپنے باپ کا مو دیکھ لی ایک مریض اپریشن تھیٹر سے باگ گیا دوست نے پوچھا وہاں سے کیوں باگ گیا مریض نے کہا یار نرس بار بار کہہ رہی تھی کہ گبراو نہیں کچھ نہیں ہوتا چھوٹا سا اپریشن ہے دوست نے کہا وہ تو ٹھیک کہہ رہی تھی مریض نے بتایا کہ وہ مجھے نہیں اپریشن کرنے والے ڈاکٹر کو تسلی دے رہی تھی میں نے اپنی مرنے پر ٹینے پکوانے ہیں تاکہ لوگ اصلی والا رونا روکے جائیں مولوی صاحب فرماتے ہیں سبر اور شکر کرنا اینی بات ہے اے ایمان والو جب بیوی میکے جائے تو شکر کرو اور جب واپس آئے تو سبر کرو ایک لڑکی کا مجھے میسی جایا اور کہا آپ بہت کیوٹ ہیں میں نے اسی وقت جا کر شیشہ دیکھا تو سمجھ گیا یہ لڑکی لوٹ کے چکر میں ہیں لڑکا مو دولے تو سمجھ لو کہیں جانے لگا ہے لڑکی مو دولے تو سمجھو اب کہیں نہیں جانا جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں رولے زمین پہ ہوتے ہیں سابن کسی بھی کلر کا لے لیجیے جاگ سفید ہی نکلتی ہے ویلی بیٹھی تھی سوچا آپ کو بتا دوں ایسی کا ریموٹ ڈونڈ ڈونڈ کر پاگل ہو گیا گھنٹے بعد یاد آیا ایسی تھی لگ گیا ہی نہیں ساڑے کار گھومنے پھرنے کا دل ہو اور جیب خالی ہو تو گوگل میپ میں گھوم لیا کرے میں خود اس وقت سویزر لینڈ میں ہوں کرنٹ سے بڑا جٹکہ تب لگتا ہے جب انسان کو بتا چلے کہ وہ کافی دیر سے بغیر پیکج کے موبائل انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے ریپورٹر آپ کے شوہر کی موت کیسے ہوئی بیوی زہر کھانے سے ریپورٹر لیکن جسم پر نشان کیسے ہیں بیوی کھا نہیں رہا تھا پاکستانی عورتوں کے گوڑے بہت جلدی وراثتن جواب دے جاتے ہیں مگر زبان جواب دے دے کے نہیں تھکتی پاکستان کا جنڈہ سب سے پہلے کہاں لگایا گیا سٹوڈینٹ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا دنڈے پر کچھ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شیطان ان کو چھٹیوں کو کام دے کر گیا ہو سنیے جی یہ میرچیں کس موسم میں لگتی ہیں جواب ملا کوئی خاص موسم نہیں جب سچ بولو لگ جاتی ہیں کل رات بڑی شدت سے ٹرور تتارے سے کچھ مانگا بات میں پتا چلا وہ جہاز کی لائٹ تھی جان ہی نکل جاتی ہے جب نماز میں گوٹے تھلے کمیز دا موتی آ جاندائے سچی شوہر میں نے سونا ہے عورت روز سین ہزار باتیں کرتی ہے جبکہ مرد پورے دن میں ہزار باتیں کرتا ہے بیوی ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے کیونکہ عورت کی مجبوری ہوتی ہے کہ اپنی بات کو دو تین بار دہرائے تاں کے احمق لوگ سمجھ سکیں شوہر تم کیا کہنا چاہتی ہے بیوی دیکھا اب دوسری بار نہ بولو تو تمہیں میری بات سمجھ لاتی